چین کے شاتر چہرے یہ سیٹلائٹ تصویریں فنگر فور اور فنگر ایٹ کے بیچ کی ہیں یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ چین کس طرح لداخ سیما پر دھیرے دھیرے قبضہ کرنے کی رڑنیتی تیار کر رہا ہے حالانکہ چین ایسی حرکتیں انیس سو اٹھانوے سے ہی کر رہا ہے مگر اب اس کی سازشوں کے ثبوت آنے لگے ہیں چین پر قبضہ کرنے کی کیسی بھیانک سنک سوار ہے اس کے پرطال ہم نے کی ہے آج تک کے پاس جو ایکسپلوسیف سیٹلائٹ تصویریں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ چین نے تین آرٹلری گن پوزیشن، ایک ایئر ڈیفنس سسٹم، ایک چھوٹا اسپتال اور انجینئرنگ ٹکڑی تینات کر رکھی ہے سپنگر سو شیطر میں کچھ ٹینٹ بھی دیکھے گئے ہیں اس پورے علاقے میں دس سے بیس ہزار ہتھیار بند چینی سینک موجود ہیں اتنا ہی نہیں چین نے ریموت تھانگ بیس پر پی ایل ایک گراؤن فورس کے لیے ایک ہوای اڈڈہ بنایا ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ چین یہاں گتی ویدھیاں بڑھاتا جا رہا ہے اگر پینگونگ ایٹ کی سیٹلائٹ تصویروں پر نظر دوڑائیے تو یہاں چینی سگنلز اور انجینئرز کی موجودگی دیکھتی ہے یہاں پر ایڈوانس ٹریسنگ سٹیشن بنایا گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک ہیڈکوارٹر بھی ہے یہاں ملٹی بیرل راکٹ لانچر بھی دکھا ہے پینگونگ سو فنگر ایٹ میں جو ایڈوانس ٹریسنگ سٹیشن دکھ رہا ہے اس میں ایمبولنس اور سٹاف کے ٹینٹ دکھ رہے ہیں فنگر ایٹ میں ہی پہلے سے بنائے گئے سٹور دیکھے گئے سیٹلائٹ تصویروں میں دکھ رہا ہے کہ یہاں پر ایسیمبلی لائن ہے اور سٹورز ہیں چین کی فوج نے پینگونگ سو کے علاقے میں ستھائی طور پر رہنے کی تیاری کر رکھی ہے چینی سے گھرواپسی کے لیے بلکل ہی تیار نہیں ہے اور وہ پری اپریل پوزیشن بھی اکتیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے آپ کو زمین پر اور پینگونگ سو کے پانی میں بھی وہ مضبوط بنا رہی ہے اس کے لیے چین نے ستھائی طور کے انفرسٹرکچر فنگر فور سے لے کر فنگر ایٹ تک اور اس کے آگے تک بھی بنا رکھے ہیں یہ ہیڈکوٹر، آٹی پوزیشنز، ایئر ڈیفنس اور چھوٹا سا اسپتال اس طرح کے انفرسٹرکچر بنا رکھے ہیں پینگونگ سو فنگر سکس کی سیٹلائٹ تصویروں پر اگر غور کریں تو پائیں گے کہ یہاں چینی سینکوں کی پوشٹ پر ریڈار، سولر پینلز، سانچار ویوستہ، نئے ٹینٹ اور پورانی پوشٹ دکھ رہی ہیں یہاں پر آٹھ ناوے بھی دیکھی گئی ہیں فنگر سکس میں چین نے توپ خانے بنا رکھے ہیں دیکھئے یہاں کمانڈ پوشٹ ہے اور یہاں توپ خانے فنگر فائب پر چینی سینہ سازش سے باز نہیں آ رہی ہے یہاں چینی سینہ نے بڑے پیمانے پر ٹینٹ لگا رکھے ہیں چین کا ارادہ بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے وہ ایک طرف باتچیت کی میز پر بیٹھ کر تناؤ کو سلجھانے کا دکھاوا تو کرتا ہے مگر پیچھے سے سرحت پر اپنی سینہ شمتہ بڑھا رہا ہے چین اپریل والی پوزیشنز پر واپس نہیں لوٹنا چاہتا اسی لیے اس نے پینگونگ سوپر لمبے سمجھ تک ٹک راو کی تیاری کر رکھی ہے حالانکہ بھارت بھی شانت نہیں بیٹھا ہے بھارت نے سرد موسم کی تیاری ابھی سے کرنی شروع کر دی ہے اس وقت تناؤ والے شیطر میں چالیس ہزار سے پچاس ہزار سینک موجود ہیں کور کمانڈر ستر پر چار چرن کی باتچیت ہو چکی ہے لیکن کوئی نتیجہ فلحال نہیں نکل پایا ہے بلکہ جو ڈس انگیجمنٹ کی بات کی جاری تھی وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ فلحال اٹک گئی ہے اور اب بھارتی سینہ کی بھی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ پیتالیس سے پچاس ہزار تک بلے سی پر برقرار ہے اور یہاں سے بھارتی سینہ اب سردیوں کی ڈپلائمنٹ کی پوری تیارہاں سے تیاری کر رہی ہے جب تاپمان مائنس پچیس سے مائنس تیس نگری تک گر جاتا ہے صاف ہے چین کی نیت میں خوٹ ہے اور اسی خوٹ پر چوٹ کرنے کے لیے بھارتی سینہ تیار ہے ابھی شیق بھلا کے ساتھ کرنل ونائک بھٹ آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے